نمسکار میں ہوں سورب شرما یاد کیجئے دس سال پہلے آج ہی کی تاریخ تھی تیرہ ستمبر دوہزار تیرہ جب بی جے پی نے نریندر موڈی کو اپنا پردھان دنطری امید بھار گوشت کیا تھا دس سال بعد نریندر موڈی آج پھر سے بی جے پی کے مکھیالت پہنچے ہیں اور اس بار موڈی کا ویلکم جی ٹونٹی کے لیے ہو رہا ہے لیکن موڈی کا بی جے پی ہیڈکورٹر میں آنا فل پولٹیکل گھٹنا ہے نریندر موڈی اس وقت شیوراز سنگھ چوہان کو چوناب جتانے کے لیے آئے ہیں نریندر موڈی مدھے پردیش میں ہار کی کاغار پر کھڑی سیٹوں کا پلان بنانے آئے ہیں مدھے پردیش کی ویدھان سبھا سیٹوں کو بی جے پی نے چار کیٹیگری میں باتا ہے A, B, C اور D A کا مطلب کنفرم جیت بالی سیٹ B کا مطلب بی جے پی کے لیے مضبوط سیٹ C کیٹیگری میں کمزور سیٹیں رکھی گئی ہیں اور D کیٹیگری میں بلکل ہارنے والی سیٹیں ڈالی گئی ہیں بی جے پی ہیڈکورٹر میں اس وقت C اور D کیٹیگری کی سیٹوں کے لیے سٹریٹیجی بنائی جا رہی ہے ساناتن اس میں بی جے پی کا سب سے بڑا کارڈ ہو سکتا ہے جس راج میں سب سے زیادہ ہندو ووٹر ہیں وہاں ساناتن کا کارڈ کیسے چلے گا اور موڈی کے ویروڈھی اس جال میں فسنے کے لیے کیسے تیار ہیں سب دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں اسی کروڑ ساناتن وہ اس پار آئیں گے یا اس پار جائیں گے ساناتن ووٹ ایک جھٹ رہے گا یا NDA اور انڈیا میں بٹ جائے گا ساناتن موڈی کو چنے گا یا وکلپ کا بٹن دبائے گا دلی میں دو اہم میٹنگ ہوئی شرط پوار کے گھر پر انڈیا آلائنس کے چودہ نیتا بلائے گئے دوسری میٹنگ بی جے پی ہیڈکورٹر میں ہوئی جس میں پردھان منتری نارندر موڈی بھی آئے گا پہلی میٹنگ کے ایجنڈے میں سب سے اوپر رہا ساناتن ووٹ ساناتن کے خلاف آئے بیان کے بعد انڈیا آلائنس میں ہندو ووٹ بچانے پر ماتھا پچی ہوئی چوبیس کے لیے سیٹ شیئرنگ یونٹی دکھانے والا کیمپین اور کومن مینیمم پروگرام بھی انڈیا کا ایجنڈا ہے لیکن ٹاپ پر تو ساناتن ہے جوائنٹ پبلک ریلی بھوپال میں کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے جو اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہوگی اور مکھے طور پر جو مددے اس ریلی میں ہائیلائٹ کیے جائیں گے وہ رہیں گے بے روزگاری بھشتہ اچار اور مہنگائی تیسرا فیصلہ جو لیا گیا ہے وہ یہ ہے جو رسپیکٹیو میمبر پارٹیز ہیں وہ کارس سینسرز کے مددے کو اٹھائیں گی سدس سے میمبر پارٹیز آج جو موجود تھیں کوارڈینیشن سمیتی کی ان سب کی سہمتی ہیں جو لوگ آج موجود نہیں بھی ہو پائے تھے کوئی اور ویستتا کے کارن ان سے ہم چرچہ کریں گے لیکن آج جتنے لوگ اس بیٹھک میں موجود تھے سب کی سہمتی ہے نریندر مودی بی جے پی سی سی کی میٹنگ کے لیے پارٹی ہیڈکوارٹر آئے تو سینئر نیتاؤں کے ساتھ تین راجیوں کا ٹکٹ ڈسٹریبیوشن اور الیکشن اسٹریٹیجی ڈسکس کیا آئی این ڈی آئی ایک کی میٹنگ ہندووں کو تباہ بڑباد اور اکتر سے مٹا دینے کے لیے بیٹھا کھوڑے ہی ہے یہ تو تمیل لادو کے منتری نے کہی دیا کہ انڈیا کا ایجنڈا ہی ہے سناتن ہندووں کو سمابت کرنا اس وقت دیش میں دو ہی بڑے الائنس ہیں اور دونوں کو سناتن ہندو ووٹ کی فکر ہے نریندر مودی کی پارٹی سناتنی ووٹ کو ایک جھٹ کر کے اگلے پانچ سال کے لیے اپنا شاسن سیکیور کرنا چاہتی ہے تو راہل گاندھی کا گھٹ بندھن اس کوشش میں ہے کہ ان کے بیانوں سے سناتن آستہ کو جو چوٹ لگی ہے اس زخم پر مرہم لگایا جائے اور کسی طرح سناتنی ووٹ بینگ کا ایک حصہ اپنے پالے میں کیا جائے جہاں ایک طرح بھارت پرنان مطری مودی جی کے نیترنتوں میں دنیا کی ایک بڑی مہا طاقت کے روپ میں بھر رہا ہے وہیں بہت ساری لوگ ہیں جو بھارت اور بھارتی اتا پر آج بھی پرشن کھڑا کر کے بھارت کی وراثت کو اپنانیت کرنے کا پرشن پریاس کر رہے ہیں اللہ رام کی پرمپرہ چینی لگتی انہیں کرسل کی پرمپرہ چینی لگتی انہیں مہا پرطاپ چنٹرپتی سیوازی مہاراج اور گر بھو بیندر سندھ کی پرمپرہ کا سمبان اچھا نہیں لگتا وہ لگ بیدیشی حکومت کو بیدیشی آکرانتوں کو آج بھی اپنا آنکھا باننا چاہتے ہیں ایسے وکرت مانسکتہ کے لئے بھارت میں جگہ نہیں ہونی چاہیے اگر ہمیں بھارت کو دنیا کے ایک مہا طاقت کے روپ میں ستاپک کرنا ہے تو ہمیں بھارت کی پرمپڑا کے پرتی بھارت کی سناتن دھرم کی پرمپڑا کے پرتی بھارت کے آدھات میں ایک ساسکرٹک پرمپڑا کو آگے بڑھانے والے مہا پرسوں کے پرتی دیویہ بیوٹیوں کے پرتی راست نائکوں کے پرتی ستندرتہ سنگرام سینانیوں کے پرتی سمبان اور گورپ کے انبوتی اور بھارت واسی کے من میں ہونی چاہیے دکشن سے بات ہی ایسی ہوئی ہے کہ اتر میں تو فرق پڑے گا ہی ہی ایسی ہوئی ہے دکشن میں نفاق کم ہوگا اتر میں نقصان زیادہ ہو جائے گا کانگریس اور انڈیا آلائنس کا ڈر لازمی ہے بی جے پی نے بات پکڑ لی ہے اور اب دوہزار چوبیس کے چناو تک وہ اسے چھوڑنے کے موڈ میں قطع ہی نہیں ہے ان کے ایک مہتوپون سدسے نے کہا تھا کہ ہم چھبیس پولٹیکل پارٹیز ہیں اور ہمارا ایک ہی مت ہے کہ ہندو دھرم کو کس پرکار میٹانا ہے ہندو دھرم کو کس پرکار سماپت کرنا ہے آج انٹی ہندو کوڈینیشن کمیٹی کی اسی وشہ پر بیٹھک ہونے وادی ہے اسی فیزدی ووٹ اور لوگ سبھا کی چار سو اکتیس سیٹ ہیں سناتنی ووٹر انڈیے کے لیے بھی ضروری ہے اور انڈیا کے لیے مجبوری ہے سناتن کا پاور اتنا ہے کہ کوئی اسے نظرانداز کر ہی نہیں سکتا سناتنی ووٹر چاہے تو کسی کی بھی سرکار بنا دے سناتنی چاہے تو مضبوط سے مضبوط سرکار گرا دے بڑے سے بڑے تررم خان سناتن کے آگے نتمس تک ہوئے ہیں تو دوہزار چوبیس کی بسات کیا ہے اور اس بسات پر سناتنی ووٹر کہاں کھڑا ہے لوگ سبھا میں کل پانچ سو ترالیس سیٹیں ہیں دوہزار چوبیس میں اتنی ہی سیٹوں کے لیے چناؤں ہوں گے لوگ سبھا کی پانچ سو ترالیس سیٹوں میں سے قریب اسی سیٹیں مسلم بہول ہیں جہاں مسلم آبادی بیس فیزدی سے زیادہ ہے کیرل گوہ اور نورت ایسٹ کو ملا کر قریب انیس سیٹیں عیسائی بہول ہیں جہاں عیسائی آبادی بیس فیزدی سے زیادہ ہے پنجاب کی تیرہ سیٹوں کو سکھ بہول کہہ سکتے ہیں ان تینوں کو ملا دیں تو ایک سو بارہ سیٹیں ہوتی ہیں باقی چار سو اکتیس سیٹوں پر سناتنی ہندو ووٹر ہی پردھان ہے اسی لیے چاہے ممتا بینر جی کی پارٹی ہو یا آروند کیجریوال کی کوئی بھی دل اس نقصان کو نہیں اٹھانا چاہتا جو تملاڈ میں ڈیم کے نیتاؤں کے بیان سے ہوا ہے میں خود سناتن دھرم سے آتا ہوں اور جو بیان آ رہے ہیں سناتن دھرم کے بیرود میں اس کی نندہ کرتا ہوں گھور نندہ کرتا ہوں اور اس کی بیرود میں کھڑا ہوں کسی کو بھی اس پرکار کے بیانوں سے بچنا چاہیے ہر دھرم کا آدر سمبان سدکار ہونا چاہیے اور اس پرکار کے بیانوں سے ہم سب کو دور رہنا چاہیے گرو سے کہو ہم ہندو ہیں بی جے پی یہ اسی کے دشک سے کہتی رہی ہے راشتریہ راجنیت میں نریندر بودی کے آنے سے سب سے بڑا بدلاغ یہ ہوا کہ چناؤں میں مسلم ووڈ بینک کا محطہ ٹھوٹ گیا لوگ سبھا کی اسی سیٹوں پر مسلم پربھاو ہونے کے باوجود دو ہزار چودہ میں صرف تئیس مسلم سانسد جیت کر لوگ سبھا پہنچے اور دو ہزار انیس کے چناؤں میں ستائیس مسلم سانسد جیتے دو ہزار چودہ میں بی جے پی پہلی ایسی پارٹی بنی جس نے بہومت سے سرکار بنائی اور اس کے سنسدی دل میں ایک بھی مسلم سانسد نہیں تھا دو ہزار انیس میں اسی مسلم بہول سیٹوں میں سے اٹھاون سیٹوں پر ہندو امی دوار جیتے ان میں سے چھتیس سیٹوں پر بی جے پی کی جیت ہوئی یعنی کور ہندو آدھی پارٹی جسے زاہر طور پر انٹی مسلم پارٹی کہہ دیا جاتا ہے وہ بھی مسلم بہول سیٹوں پر جیت رہی اس فینومنہ کا سب سے تازہ ایکزیمپل تریپورا کی باکسا نگر سیٹ پر ہوا اک چناو ہے باکسا نگر سیٹ پر ساٹھ فیزدی مسلم ووٹر ہیں لیکن یہاں چناو ہوئے تو بی جے پی کینڈیڈیٹ کو اٹھاسی فیزدی ووٹ لے بی جے پی کے تفضل حسین کو چونتیس ہزار ایک سو چیالیس ووٹ لے جبکہ سی پی ایم کے مزان حسین کو صرف تین ہزار نو سو نو ووٹ لے اس طرح تفضل حسین تیس ہزار دو سو سنتیس ووٹ سے چناو جیت گئے باکسا نگر میں کہنے کو تو کانگرس نے سی پی ایم کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا تھا لیکن دس فیزدی ووٹ دیکھ کر لگتا ہے کہ کانگرس نے بھی پردے کے پیچھے سے مجان حسین کا ساتھ نہیں دیا سی پی ایم ناراض ہے اور اس کا اثر انڈیا آلائنس پر دیکھ سکتا ہے لیکن سی پی ایم کی خوشی اور ناراضگی سے زیادہ اہم سناتنی ووٹر کی خوشی اور ناراضگی کی ہے سناتنی ہندو ووٹ اگر ساتھ دے دے تو مسلم باہل سیٹوں پر بھی بی جے پی جیت جاتی ہے اور سناتنی ووٹ ناراض ہو جائیں تو مسلم سیٹ پر مسلم ووٹ ملنے کے بعد بھی ویلودھی پارٹی کا کانڈیڈیٹ ہار جاتا ہے کانگرس کی ہی ایک انٹرنل ریسرچ کے مطابق جہاں مسلم ووٹر زیادہ ہیں وہاں بی جے پی کا ووٹ شیئر ڈیڑھ گناہ تک بڑھ جاتا ہے ایسا کانٹر پولرائیزیشن کے کاران ہوتا ہے اس طرح بی جے پی کے دونوں ہاتھوں میں لڑڈو ہے ہندو باہل سیٹوں پر جیت دلانے کے لیے ہندو گورو گان ہے اور مسلم باہل سیٹوں پر سناتنی ووٹ کا کانٹر پولرائیزیشن اسے وکٹری دلا دیتا ہے اس سوال کا جواب نا سونیا گاندی جی نا راحل گاندی جی اب تک دے پائیں سونیا جی راحل جی کیوں چپ ہیں سمویدھان اور سناتن دھرم دونوں کے اپمان پر سناتن دھرم کو ختم کرنے کی بات کریں یا سمویدھان کی دھجیاں اڑانے کی بات کریں آخرکار کانگریس مون کیوں ہے اور کیا مجبوری ہے کہ ویدیشی دھرتی پر جا کر تو وہ کانسٹیوشن آف انڈیا کی بات کرتے ہیں اس کے بچاو کی بات کرتے ہیں رکھرکاو کی بات کرتے ہیں جبکہ کانگریس اور اس کے سہیوگی نیتا ایک بار نہیں بار بار سمویدھان کی دھجیاں اڑانے کا کام کرتے ہیں اور یہ ادھکار ان کو کس نے دیا ہے اس کا جواب دیں جراش سونیا جی اور رحول جی انڈین یونین مسلم لیگ آئی ایو ایمل کے تین سانسٹ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم دو سانسٹ آل انڈیا یونائٹیڈ ڈیموکریٹک فرنٹ اے ایو ڈی اف ایک سانسٹ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ایس ڈی پی آئی کوئی سانسٹ نہیں بیس پارٹی آف انڈیا کوئی سانسٹ نہیں راشتری اولیما کاؤنسل کوئی سانسٹ نہیں اور ویل فیر پارٹی آف انڈیا کوئی سانسٹ نہیں بھارت میں پیور مسلم پارٹیوں کے پاس سانسٹ میں کل ملا کر چھ سانسٹ ہیں ان پارٹیوں کو ہندوستان میں ایک فیزدی کا ووٹ شیئر بھی نہیں ملتا تو باقی مسلم ووٹ جاتے کہا ہیں انیس سو نبے کے دشک کے بعد سے بھارت میں جتنے چنا ہوئے ان کا وشلیشن کرنے کے بعد کچھ چیزیں کلیر ہوتی ہیں مسلم ووٹ اس پارٹی کو جاتا ہے جس میں بی جے پی کو ہرانے کی شمتہ رکھتی ہے جہاں کانگریس اور بی جے پی کی ڈائریکٹ فائٹ ہوتی ہے وہاں مسلم ووٹ کانگریس کو جاتا ہے اور جہاں کشیطری ادل مضبوط ہیں وہاں سارا کا سارا مسلم ووٹ کشیطری اکھشترب کی اور شفٹ ہو جاتا ہے اخلیش یادو تیجسوی یادو ممتاب اینرجی اور شرط پوار اسے بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اس لیے ظاہر طور پر وہ کبھی مسلم ووٹ کے پیچھے نہیں پڑھتے ابھی یہ سارے دل سناتنی ووٹ کے پیچھے دکھ رہے ہیں کیونکہ اگر سناتنی ووٹ نہیں ملے تو دوہزار چوبیس کے لیے ان کی پوری قواید ہی فیل ہو جائے گی یہ الگ الگ پارٹیوں کا الگ الگ سسٹم ہے جیسے کانگریس پارٹی میں ہماری راجے ایک آئی تیہ کرے گی لیکن عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ ان کا کینزیر نیترس تو تیہ کرے گا لیکن یہ واپس کورڈینیشن کمیٹی میں نہیں آنا ہے راجے وار جو پارٹیاں ہیں وہ مل کر اس فیصلے کو کر لیں گی جو دوسری بات تھی وہ یہ تھی کہ اب ہمیں جنتہ کے بیچ میں جانا ہے اور لگاتار جو ہے جن آندولن کرنے ہیں یہ مدہ پچھلے کئی دنوں سے ہے بھارتی جنتہ پارٹی اس کو مکھے مدہ بنا کر جتنے دیش میں اصلی مدے ہیں ان کو بھولانا چاہ رہی ہے آج تمیلالو کے مکھے منتری نے اپنے کارے کرتاؤں کو ایک وقت اوے دیا ہے اس میں انہوں نے سپشٹ کہا ہے کہ یہ مدے کو اوپر چرچہ کی ضرورت نہیں ہے جو مدے ہیں وہ موڈی زرگار کی ویروزگاری اس کی وفلتان مہنگائی کے مدے ہیں سٹیلن صاحب نے اپنی پارٹی میں اپنے کارے کرتاؤں کو سپشٹ نردیش دے دیا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں ڈی ایم کے بھی ان مدوں پر باتچیت کرے گی جنتہ میں ان مدوں گل جائے گی اور اس اسٹیٹمنٹ کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اب انڈیا ایلائنس کی طرف سے یہ مدہ سماپت ہو گیا ہے ہماری بیٹ ایک میں سٹیلن جو ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ کو رکھا گیا تھا اور اس پہ سب نے مانا کی بلکل صحیح اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کے بعد اس مدے پہ کوئی اور باتچیت کی گنجائش بچتی نہیں ہے بی جے پی کی پولٹکس اس کے ٹھیک اُلٹ ہے سناتن کے سنسکار بی جے پی نتاؤں کے صبحاؤں میں دیکھ جاتے ہیں موڈی اور یوگی کی پارٹی کو سناتنی ووٹر کے سامنے کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ایسی تصویریں دیکھ کر ہندو ووٹر خود بخود سمجھ جاتا ہے ڈی ایم کے کے نتاؤں نے تمیلناڈو کا ووٹ میٹر لگا کر سناتن کے خلاف بیان دیا بی جے پی نے اتر بھارت کا کلکولیٹر لگا کر اس کا جواب دیا اب اسے سیٹوں کے حساب سے سمجھتے ہیں اترپردیش کی أسی میں سے باسٹ سیٹے ایسی ہیں جہاں سناتن ووٹ 80% سے زیادہ ہے بیار کی 40 میں سے 31 سیٹوں پر سناتن ووٹ 80% سے زیادہ ہے جھارکھنڈ کی چودہ میں سے 11 سیٹوں پر 80% سے ادھک سناتنی ہے مہاراشتر کی 48 میں سے 44 سیٹوں پر سناتن ووٹ 80% سے ادھک ہے مدھے پردیش کی 29 میں سے 27 سیٹوں پر سناتن کا پربھاو ہے کرناٹک کی 28 میں سے 27 سیٹوں پر سناتن ووٹ 80 فیزدی سے زیادہ ہے راجستان کی 25 میں سے 25 سیٹیں سناتنی ہیں گجرات کی 26 میں سے 26 ہریانہ کی 10 میں سے 8 سیٹیں ہمچل پردیش کی 4 میں سے 4 سیٹیں اتراکھنڈ کی 5 میں سے 5 سیٹیں اور دلی کی 7 میں سے 6 سیٹیں ایسی ہیں جہاں سناتنی ہندو کو ناراض کر کے کوئی بھی پارٹی جیتنے کی سوچ بھی نہیں سکتے بوک کے حساب سے پورے دنیا میں اول نمبر پہ آتے ہیں ہمارے پیچھے نائجیریہ دوسرا ملک ہے پاورٹی کے جوہاں سب سے جڑا گریب لوگ ہیں کیا وہ جی ٹوینٹی سے وہ بوک کم ہو جائے گی کیا گیس سیلنڈر کی قیمت 400 روپے ہو جائے گی کیا لوگوں کو روزگار ملے گا کیا ہوگا وہ مجھے بتائیے ایم پی راجستان اور چھتیز گل ان تین راجیوں میں کانگریز کو دوہزار چوبیس سے پہلے دوہزار تئیس میں ہی ٹیسٹ دینا ہے ایم پی میں کملنات سوفٹ ہندوٹ کی لائن پر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے ہیں راجستان میں اشوک گہلوت بھی سناتن کے پرتیقوں کا سممان کرنے لگے ہیں کوٹا میں چمبل ریور فرنٹ بنا کر گہلوت نئی لائن پر بڑھ چلے ہیں انڈیا آلائنز کم سے کم ساڑھے چار سو سیٹوں پر نریندر موڈی کی پارٹی سے ون آن ون کرنا چاہتا ہے ان میں سے ایم پی، راجستان، گجرات، کرناٹک، چھتیس گھڑ، اسم، اتراکھن، ہیماچل، ارولاچل اور گوہا کی ایک سو نبے سیٹیں ایسی ہیں جہاں بی جے پی اور کانگریس کی سیدھی ٹک کر دی دوہزار انیس میں ان ایک سو نبے سیٹوں میں سے ایک سو چھہتر سیٹیں بی جے پی نے جیتی اور صرف چودہ سیٹیں کانگریس کو ملے ان ایک سو نبے سیٹوں میں سے ایک سو چونتیس سیٹیں ایسی ہیں جہاں شیطری عدلوں کا دخل یعنی انڈیا لگ بھنگنا کے برابر ہے یہاں بی جے پی کو ٹک کر دینے کے لیے کانگریس کو اپنے دم پر جیتنا ہوگا کوئی تیسری پارٹی نہیں ہونے سے مسلم ووٹ بھنٹنے کا خطرہ بھی نہیں ہے مگر لوگ تنتر میں جیتنے کے لیے ویروڈی سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے پڑتے ہیں اور زیادہ ووٹ تو سناتن کے پاس ہے اسی لیے راحل گاندھی کو گھاٹا ہی گھاٹا دکھا ہے راحل گاندھی اور پریہنگ کا گاندھی چناؤ کے وقت پوجہ پارٹ کرنے مندر چلے جاتے ہیں مگر سناتن ووٹ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے نریندر موڈی آگے ہیں کیونکہ وہ سناتنی کو ہندو ہونے کا گرو کرنے کا موقع دیتے ہیں اور ہندوستانی ہونے کا بھی گورو دلاتے ہیں جی ٹونٹی کا سفل آئیوجن اپنی جگہ نوکری روزگار اور مہنگائی نینترن کے مدے پر بھی موڈی مضبوط ہو رہے ہیں اس بی آئی کی ریپورٹ کے مطابق پچھلے چار سال میں سنگٹ شیطر میں پانچ کروڑ بیس لاکھ روزگار ملے ہیں ان میں سے سنتالیس فیزدی روزگار پہلی بار ملے ہیں راہل گاندھی کی پارٹی نے نریندر موڈی کو نیا نام دیا ہے مہنگائی مین جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگست مہینے میں مہنگائی بڑھنے کی در 7.44 فیزدی سے گھٹ کر 6.8 فیزدی رہ گئی ہے ویروڈی کہتے ہیں کہ موڈی بس ایونٹ کرتے ہیں جی ٹونٹی کو بھی وہ ایونٹ ہی کہتے ہیں مگر موڈی کے ان ایونٹ سے اگر دیش کا گورو بڑھتا ہے تو ووٹ تو موڈی کی جھولی میں ہی جائیں گے اور ابھی لخنو سے ایک بڑی خبر آئی ہے این ایس جی کی ٹیم پھر ویدھان صفحہ کے اندر پہنچی ہے ویدھان صفحہ کے اندر دوسری بار آپریشن شروع کیا گیا ہے اسے پہلے کال ویدھان صفحہ کی چھت کے اوپر ہیلیکوپٹر دن میں اتار دیا گیا تھا کمانڈوز بلائے گئے تھے این ایس جی کی ٹیم کو سپیشل اسائنمنٹ پر لخنو بھیجا گیا ہے یوپی پولیس کے انپورٹ کے بعد این ایس جی پورا آپریشن چلا رہی ہے جہاں جہاں یوگی کا دفتر ہے وہاں ماں این ایس جی پوری سرکشہ ویدھستہ جانچنا چاہتی ہے ویدھان صفحہ کے بعد دوسری لوکیشن پر بھی این ایس جی کے کمانڈوز بھیجے جا رہے ہیں کیا بجے بتائی گئی وہاں سے کیا جانکاری آئی دیکھیں اس لپورٹ میں یوگی کے دفتر پر ہیلیکاپٹر کیوں اتار دیے گئے یوپی بیدھان صفحہ کے اوپر کیوں اڑھائے ہیں سینہ کے ہیلیکاپٹر اچانک سے یوگی کے گھر کے پاس کیوں بھیجے گئے این ایس جی ایٹی ایس کے دو سو کمانڈو کیا خطرے میں ہیں یوگی آدھتینات یا شنکہ یہ فکر ایسے ہی نہیں ہے اس کی وجہ بھی ہے جب سے یوگی آدھتینات مکہ منتری بنے ہیں تب ہی سے ان کا کام ان کے کام کرنے کا طریقہ کئی لوگوں کو چوب رہا ہے اسی بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مہینہ نہیں ہے جب یوگی آدھتینات کو جان سے مارنے کی دھمکی نہیں ملی ہو وہ چاہے اپریل دوزارکیس کو سی آر پی اپ کو ملا ای میل ہو یا پھروری دوزارکیس میں لیڈی ڈان کے ٹوٹر ہنڈل سے ملی دھمکی اسی سال اپریل میں میراج انساری، امین اور ایک چینل کے سی اپو کو میل کے ذریعے تین تین بار یوگی آدھتینات کو جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی اسی لیے جب یوگی کے دفتر اور ان کے گھر کے پاس کے علاقے میں سینہ کے ہیلیکاپٹر مڈراتے دکھے تو سڑک پر گاڑیاں تھم گئی فکر تب اور بڑھ گئی جب بیدھان سبا کی جھت پر سینہ کے اپسر اور کئی کمانڈو دکھائی دیئے جس کے بعد لوگوں کی دھڑکنیں بڑھ گئیں انہونی کا ڈر ستانے لگا درسل یہ علاقہ ہائی سیکیورٹی جون ہے یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا یہاں بیدھان سبا مکہ منتری کاریالے لوگ بھون باپو بھون پرانا مکہ منتری کاریالے شاستری بھون یوزنا بھون قریب سوا کلومیٹر دور یوگی آدیتنات کا گھر مکہ منتری آواز پانچ کالی داس مارگ ستھت ہے اس دو سے تین کلومیٹر کے دائرے میں سارے وی وی آئی پی آواز ہیں یوپی گرازدھانی لخناؤں میں منگلوار دو پہار ایک بجے کا قریب وقت تھا اور ایک آئیک نو فلائنگ زون یعنی کی ویدھان بھون اور لوگ بھون کے سامنے ہیلیکوپٹرز آ کر کے منڈرانے لگے ایک آئیک کسی کو سمجھ میں نہیں آیا کی نو فلائنگ زون میں آخر ہیلیکوپٹر کیسے آ گئے ایک آئیک لوگوں کی بیچ کاؤتو ہل کا وشے بنا اور لوگوں نے یہی پر ویدھان سبا کے سامنے کھاڑے ہو کر کہ اپنے موبائل فون سے ہیلیکوپٹرز کی فوٹوگراؤپ نینا شروع کر دیا گیا کچھ دیر بھا پتہ لگتا ہے کہ یہ ہیلیکوپٹر عام ہیلیکوپٹر نہیں بلکہ یہ سینہ کا MI-17 ہیلیکوپٹر ہے جو کی دراصل NSG اور UP-8S کے ساتھ مل کر کے موق برل کر رہا ہے اور UP ویدھان سبا کے اسی ٹھیک سامنے یہی پر لوگوں نے فوٹوگراؤپس اور ویڈیو لینے کی شروعات کی اسی دوران پتہ یہ چلتا ہے کہ جو ہیلیکوپٹرز آئے ہیں دراصل اس میں NSG کے کمانڈوں ہیں اس میں UP-8S کے کمانڈوں ہیں اور یہ سب یہاں پر اس لیے آئے ہوئے ہیں کیونکہ UP کی رادھانی لخنو کے جو important installations ہیں مہتپون بیلڈنگ ہیں مہتپون ستھان ہیں ان سبھی جگہوں پر باقاعدہ موقڑل کی جا رہی ہے اور یہ موقڑل اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ اگر کوئی بھی آپات استطیق آتی ہے کوئی بھی emergency situation آتی ہے کوئی بھی آتنگوادی حملہ جیسی ہونے کی استطیق آتی ہے اس استطیق میں ایجنسیز کس طریقے سے کام کریں گی NSG اور UP-8 KTS کس طریقے سے مل کے سمنوے کے ساتھ اس پورے آپریشن کو کریں گی اور کیسے دشمنوں پر کابو پائیں گی بات اس کی ہے کہ جہاں ڈرون تک نہیں اُڑ سکتے وہاں ہیلکاپٹر کیسے اُڑ رہا ہے وہاں اتنے کمانڈوں کا جمع وڑا کیوں لگا ہے کیا یوگی پر خطرہ ہے اسی لیے اتنا پہرا ہے لیکن پتا چلا کہ یہ سرکشہ کو لے کر موک ڈریل کی گئی ہے اگر کبھی emergency کے حالات بن جاتے ہیں تو بیدھان سبا اور مکہ منتری کے دفتر کو کیسے بچانا ہوگا اس لیے یہ موک ڈریل کی گئی اسے Operation Black Rose کا نام دیا گیا NSG UPATS کے ساتھ مل کر جوائنڈ موک ڈریل کر رہی ہے ابھی اس موک ڈریل کا مقصد ہے area mapping اور مہتوپون جگہوں کی سرکشہ کرنا ویدھان سبا اور لوگ سبا بھون کے ہر ایک entry point اور exit point کو سمجھنا اور اگر کہیں سے بھی آتنگ کی حملہ ہوا تو اس پر نپٹتے ہوئے NSG کے کمانڈو UPATS کے کمانڈو اس کے ساتھ اسطدی کو سامانے کر سکیں اس کی یہ پوری تیاری ہے قریب 100 NSG کے کمانڈو اور ساتھ میں UPATS کے کمانڈو جس کا یہ joint operation ہے جسے NSG کے commanding officer اور IG ATS کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے لوگ بھون جو کی میرے ٹھیک پیچھے ہے اتر پردیش کے مقفتی یوگیا دیتنات کا سرکاری دفتر اور ٹھیک سامنے پڑھتی ہے ویدھان بھون یعنی کی جہاں پر اتر پردیش ویدھان سبا کے سب ہی ماننی ویدھائک بیٹھتے ہیں ملسی بیٹھتے ہیں منتری بیٹھتے ہیں ڈٹیٹی سیم بیٹھتے ہیں اور خود مقف منتری یوگیا دیتنات بیٹھتے ہیں اور یہاں سے با مشکل چند قدموں کی دوری پہ یعنی کی با مشکل ایک سے ڈیر ٹیومیٹر پر ہے پانچ کالی داس مار یعنی کی مقف منتری یوگیا دیتنات کا سرکاری آواز اس سے پہلے بھی مقف منتری کو کئی بار جان سے مارنے کی دھم کی آ چکی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے بھی ایجنسیز نے ہمیشہ دھر پکڑ کی ہے لوگوں کی پکڑ کی ہے اور ایسے میں ایجنسیز کے سامنے سب سے بڑی چناؤتی ہے ان ایمپورٹنٹ انسٹالیشنز کی سرکشہ کرنا ان کی رکشہ کرنا تو کہ اگر کوئی بھی چھبیس گیارہ جیسا مشاپ ہوتا ہے کس طریقے کی آتنگادی گھٹنا ہوتی ہے تو سبھی ایجنسیز مل کر کے کیسے کام کریں گی این ایجنسیز کے ساتھ مل کر کے کیسے کام کریں گی یو پی ایٹیس کے ساتھ ایمبولنس کا ریاکشن کیا ہوگا فائر بیگٹ کا ریاکشن کیا ہوگا ان سبھی تمام مکہ منتری یوگی آدیتنات کی سرکشہ کو لے کر دھم کی بھری چٹھیاں ملتی رہی ہیں یوگی آدیتنات ہٹ لسٹ میں ہیں اسی لیے ان کو جیڈ پلس کی سرکشہ بھی ملی ہوئی ہے اس کے علاوہ یو پی کے منتری بیدھائکوں کی سرکشہ بھی بہت ضروری ہے اگر ان کی سرکشہ پر کوئی خطرہ مڑ راتا ہے تو ایسی کوئی ستتی بنتی ہے تو یہ کمانڈو کیسے آپریشن کو انجام دیں گے اسی ستتی سے نپٹنے کے لیے یہ موگریل کرائی گئی جس میں ایک می-17 ہیلیکاپٹر کے ساتھ آپریشن کیا گیا می-17 کسی بھی اپنی گھٹنا کے وقت اُلان بھر سکتا ہے 26-11 آتنگ کی حملے جیسی سیچویشن بنا کر اس سے بچنے کی تیاری کی گئی ٹھیک ویسی ہی ستتی بنا کر وہاں سے اڑائے جائے گا جس میں ایک ساتھ قریب 14 نسج کے کمانڈو اور اپسر شامل کیے جائیں گے کیسے چاروں طرف سے گھرابندی کر کے دروازوں اور کھڑکیوں سے اندر جانا ہے ان کمانڈو کے پاس رڈار روڈو سربیلانس کیمرا منی ڈرون شامل ہیں آئی ایڈی لگا کر دھماکے کے ساتھ دروازے تھوڑ کر کیسے دشمن پر اٹیک کرنا ہے ان کا ساتھ دینے کیلئے کینائن یونیٹ کے ڈاگ سکوائٹ کو بھی شامل کیا گیا دوسری طرف بوم ڈسپوزر سکوائٹ پوری بیلڈنگ میں بوم کو ڈھونے گا لکھناو میں موگ ڈل کی شروعات ہو شکی اور موگ ڈل میں سب سے پہلے شروعات ہوئی ہے لوگ بھون یعنی کی مکمنتی کا سرکاری کاریال ہے یہاں پر بم دگاتے ہوئے جو یہاں پر موگ ڈل کی گئی ہے اس کے مطابق جو آتنگ کی ہیں وہ فیلحال بم دگاتے ہوئے اندر داخل ہوئے ہیں یعنی کی لوگ بھون پریسر میں اس سمیہ کی کال یہ ہے موگ ڈل کے حساب سے کی ٹیررینس اٹیک ہوا ہے یعنی کی آتنگ وادی حملہ ہوا ہے تیز دھماکے ہوئے ہیں اور تیز دھماکے ٹیررینسٹ ہیں وہ اندر گھسے ہیں لوگ بھون کا یہ مین گیٹ ہے این ایس جی کے کمانڈوز پہنچ رہے ہیں اور ریل ٹائم ایکشن لینے کے لیے فیلحال جو پولیس کی ٹیم میں ہیں وہ فیلحال لوگ بھون کے پاس آ گئی ہیں تاکہ ٹیررینس سٹرائک جو ہوئی ہے جو ٹیرر اٹیک ہوا ہے لوگ بھون میں جس کی موگڑل کی جا رہی ہے اب فیلحال دیکھئے این ایس جی کے بھی جو سینئر آفیسرز ہیں انہوں نے یہاں پر آنا شروع کر دیا ہے اور دونوں گیٹ یعنی کی گیٹ نمبر تین جس کے ٹھیک سامنے سے مہم موجود ہیں اور گیٹ نمبر نو سے جو این ایس جی کے کمانڈو ہیں ایٹیس کے کمانڈو ہیں وہ فیلحال اندر جائیں گے اور اس پوری ٹیرر اسٹرائک کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے کس طرح سے موبیلائز کرنا ہے اور کیسے خطرہ یوگی آدیتنات پر ہے اس کی گم بیٹا کو اسی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیند سرکار نے یوگی آدیتنات کو جیٹ پلس کیاٹیگری کی سرکشہ دے رکھی ہے یوگی جہاں جاتے ہیں وہاں یہ جیٹ پلس کے گھیرے میں رہتے ہیں یہ تصویریں آج کی ہیں جب یوگی او جائن مہاکال مندر پہنچے اور بھرتھری گفہ میں درشن کیا جیٹ پلس سیکیورٹی کے کمانڈو سائے کے ساتھ ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں سی ایم یوگی جس گاڑی سے چلتے ہیں وہ بم پروف ہے یوگی جہاں بھی جاتے ہیں پندرہ گاڑیوں کی فلیٹ میں ان کی گاڑی رہتی ہے سی ایم یوگی کے ساتھ ہر سمیں این ایس جی یعنی کے نیشنل سیکیورٹی گارڈ کے پچیس کمانڈو رہتے ہیں یعنی یادی ان کی شفٹ آٹھ گھنٹے کی ہے تو کل ملا کر پچھتر کمانڈو تینات ہیں یہ بلیک وردی میں رہتے ہیں بلیک وردی پر بیج لگا ہوتا ہے ان کے پاس ہائی ٹیک ہتیار کے ساتھ بلیٹ پروف جیکٹ بھی رہتی ہے یہ کمانڈو سی ایر پی آف آئی ٹی بی پی کے جوان ہوتے ہیں جو ہر اسططی میں نپٹنے کے لیے ٹرنڈ ہوتے ہیں یوگی سرکشہ گھیرے میں رہتے ہیں لیکن یو پی ایٹی ایس اور ان ایس جی اسی سرکشہ کو اور پکتہ کا لینا چاہتی ہے صرف بات مکہ منتری کی نہیں ہے لکھنوں میں کسی بھی آتنکی گھٹنا سے نپٹنے کے لیے ان ایس جی اور ایٹی ایس نے کئی اور علاقوں میں موقڈ ریل کی جس میں آلم باغ بس اڈڈا پلاسیو مال چار باغ ریلوی سٹیشن جہاں بام سکوارڈ دستوں کو بلائے گیا اور ٹھیک اسی طرح سے موقڈ ریل کی گئی جیسے دہشت میں آگیا خبر آئی کہ لوگوں میں دہشت پھیل گئی ہے جس کے بعد لکھنوں پولیس کی طرف سے ٹویٹ کر لوگوں کو تسلی دلائے گیا کہ کسی کو درنے کی ضرورت نہیں ہے اور یوگی آدیتنات آج مدبردیش میں تھے یہاں انہوں نے بھگوان رام کی بات کی کرشن کی بات کی یوگی نے کہا کہ کچھ لوگ آج بھی بھگوان رام اور کرشن کو نہیں مانتے وہ آج بھی اپنے آدرش مدبردیش میں اگلے کچھ ہفتوں میں چناف کی تاریخوں کا اعلان ہونے والا ہے اور اس بار راجعہ میں ہندو ووٹوں کی لڑائی چل رہی ہے مدبردیش میں ہندووں کی آبادی نبے پرسنٹ سے زیادہ ہے اس لئے بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی ہندووں کو لبھانے میں لگے ہیں یوگی بھی آج سب سے پہلے مہاکال مندر گئے اس کے بعد یوگی نے سناتن کے خلاف بیان دینے والوں پر کس طرح سے نشانہ سادھا ہماری اس رپورٹ میں دیکھئے سبی نیتہ پہنچ رہے ہیں مہاکال کے دوار کیا مہاکال کروائیں گے چناوی نیہ پار مدبردیش کی سیاست میں کون بڑا ہندو کیا یہی ہے اس چناو کا اصلی بندو مدبردیش میں شیورا سرکار کی مدد کے لیے اب یوگی آدھتنات کو میدان میں اتارا گیا بلڈوزر بابا کی امیج سے یوگی آدھتنات مدبردیش میں بھی اتنے لوگ پریئے ہیں کہ شیورا سنگھ چوہن نے بھی ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے دنگے اور اپراد کرنے والوں کی گھروں پر بلڈوزر چلا کر اپنی جھوی بلڈوزر ماما کی بنائی مدبردیش میں حالان کی ابھی چناو کا اعلان نہیں ہوا ہے لیکن بی جے پی نے یوگی آدھتنات کو میدان میں اتار کر یہ میسیج تو دے دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کے الیکشن کیمپین کی دشا کیا ہونے والی ہے یوگی نے بھی اپنے بھاشن میں سناتن اور تمیلاڈو کا ذکر کر اشاروں میں اس سندیش دے دیا کہ تمیلاڈو کے کچھ نیتار جس طرح سناتن کے خلاف بیان دے رہے ہیں اسے برداشت نہیں کیا جائے گا انہیں رام کی پرمپرہ اچھی نہیں لگتی انہیں کرسلی کی پرمپرہ اچھی نہیں لگتی وہ لوگ بیدیسی حکومت کو بیدیسی آکرانتاؤں کو آج بھی اپنا آنکھا باننا چاہتے ہیں ایسے وکرد مانسکتہ کے لئے بھارت میں جگہ نہیں ہونی چاہیے اگر ہمیں بھارت کو دنیا کے ایک مہا طاقت کے روپے ستاپک کرنا ہے تمہیں بھارت کی پرمپرہ کے پردی بھارت کی سناتن دھرم کی پرمپرہ کے پردی بھارت کے آدھیاتمک سانسکرٹک پرمپرہ کو آگے بڑھانے والے مہا پرسوں کے پردی دیویہ بیبیوٹیوں کے پردی راست نائکوں کے پردی ستندرتہ سنگرام سینانیوں کے پردی سمبان اور گورپ کے انبوتی اور بھارت واسی کے من میں ہونی چاہیے تو اس کی جھنکار تمناڑو سے لے کر کے کنیا کماری سے لے کر کے کسمیر تک جرور سنائی دے گی عوض سے سنائی دے گی یوگی نے اپنے دورے کی شروعات تو جین کے مہاکال مندر سے کی لیکن انہوں نے مہدر پردیش دورے کا زیادہ وقت ان دور میں بٹایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دور میں اس وقت بیجے بی کی سیاسی سیچوئیشن تھوڑی ٹائٹ ہے سمیترہ مہاجن اور کلاش ویجے ورگیہ جیسے بیجے بی کے دکھ جنیتا ان دور سے ہی آتے ہیں لیکن دوزار اٹھارہ میں کانگریس نے بیجے بی کو کڑی ٹک کر دی ان دور ضلعے میں کل ناویدھان سوا سیٹ ہے دوزار تیرہ کے اسمیلی الیکشن میں یہاں بیجے بی کا اسکور آٹھ ایک کا تھا یعنی آٹھ سیٹ بی جی بی کی اور ایک سیٹ کانگریس کی لیکن دوزار اٹھارہ میں کانگریس نے زبردست وابسی کی دوزار تیرہ میں جو اسکور آٹھ ایک کا تھا بیجی پی کو اور چار سیٹوں پر کانگریس نے جیت حاصل کی کانگریس کے فائر برانڈ لیتا جیٹو پٹواری بھی اندور کی راؤ سیٹ سے ہی ویدھائک ہے اندور میں یہ برابری کی ٹکر بیجی پی کے لیے بڑا چھٹکا تھی کیونکہ اندور کو ہمیشہ سے بیجی پی کا گڑھ مانا جاتا ہے دوزار اٹھارہ میں اندور کی شہری علاقوں میں تو بیجی پی کو جیت ملی اندور شہر کی پانچ میں سے چار سیٹ بیجی پی نے جیتی لیکن گرامین علاقوں میں کانگریس کو بڑھک ملی دراصل اندور اور اوجینڈ ڈیویزن میں بیجی پی اس کی زیادہ زور لگا رہی ہے کیونکہ دوزار اٹھارہ کے چنان میں اندور اور اوجینڈ ڈیویزن کی چھاچٹ سیٹوں میں سے بیجی پی کو اٹھائیس سیٹیں ملی تھی جبکہ دوہزار تیرہ کے چنان میں بیجی پی نے یہاں سے ستاون سیٹیں جیتی تھی یعنی دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ آتے آتے تک بیجی پی کو انتیس سیٹوں کا نقصان ہوا جس میں سے اندور ڈیویزن کی اٹھارہ سیٹ اور اوجینڈ ڈیویزن کی گیارہ سیٹ تھی یہی وجہ ہے کہ بیجی پی کا دھیان زیادہ گرامینڈ علاقوں میں رہا کیونکہ بیجی پی نے جو زیت حاصل کی وہ شہری علاقوں میں زیادہ تھی اور گرامینڈ علاقوں میں کم مکھ منتری کی یوجنائے ہو یا لادلی بہنہ یوجنہ ان کے سہارے بیجی پی گرامینڈ علاقوں میں اپنی پکڑ اور زور مجبوط کرنا چاہتی ہے یہی وجہ ہے کہ بیجی پی نے اب یوگی عدتنات کو میدان میں اتارا ہے ایک پراہچین ہندو گورکشک پیٹ کے مہنت ہونے کے ناتے عام ہندووں میں یوگی عدتنات کے پرتیش ردھا ہے اس کے علاوہ یو پی کے سی ایم کے طور پر یوگی نے جو اپنی امیج بنائی ہے اس نے بھی یوگی عدتنات کی امیج کو پین انڈیا بنایا ہے یعنی وہ بیجی پی کے انتاؤں میں شامل ہیں جن کی دیمان ہر سٹیٹ الیکشن میں ہوتی ہے چوکہ ان دور میں مہراشت کا کافی پرابہ ہے اسی لیے یوگی نے چھترپتی شیواجی کو بار بار یاد کیا دعوہ درم دنڈ پر چیتا مرگ جھنڈ پر بھوسن بھتنڈ پر جیسے مرگ راج ہے تیج تم انس پر کانا جمک کنس پر تیا ملیچ ونس پر سیر سیو راج ہے یعنی جس پرکار پیڑوں کے تنوں پر دعوانل ہیرنوں کے جھنڈوں پر چیتا ہاتھی پر سیر اندھیرے پر پرکاس کی ایک گران ملیچ ونس پر